بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بالکل ٹھیک ہوں اگر آپ کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے نبی علیہ السلام کے ایک معجزہ ایک غزوے میں نبی علیہ السلام کے ہاتھ لگنے کے بعد 21 خجوریں کتنے سو افراد نے کھائی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹیں اگر آپ نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لگے ہوئے ریٹ کلر کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو فل واج کریں بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی جانب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک غزوے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی ضرورت میں خصوص ہوئی تو آپ نے پوچھا اے ابو حریرہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے تو میں نے جواب دیا کہ میرے پاس تو توشدان میں کچھ خجوریں موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لاؤ تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں وہ توشدان لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے کا فرش لاؤ میں نے چمڑے کا فرش بچھا دیا یعنی کہ چمڑے کو نیچے بچھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا اور خجوروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جن کی تعداد اکیس تھی یعنی اکیس خجوریں تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک خجور زمین پر رکھتے رہے اور بسم اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ آخری خجور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بسم اللہ پڑھا اور ان خجوروں کو جمع کر کے فرمایا فلاں اور اس کے ساتھیوں کو بلاو تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بلایا گیا انہوں نے آ کر وہ خجوریں کھائی اور خوشحال ہو کر نکل گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں اور اس کے ساتھیوں کو بلاو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی آئے اور اچھا خاصہ کھا کر چلے گئے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں اور اس کے ساتھیوں کو بلاو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی آئے اور اچھے بلہ کھا کر چلے گئے یعنی کہ اکیس خجوریں تھی اور تین ٹولے تین نفریاں تین جماعتیں آ کر وہ کھا کر اچھی طرح خوش ہو کر چلتی گئی حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ نے فرمایا فلاں اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کے بعد بھی بلاؤ پھر کچھ آئے کھائی اور اس کے بعد خجوریں بج گئی پھر حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹ جاؤ میں بیٹ گیا پھر ہم دونوں نے کھائی غرد کے سینکڑوں کھجوریں لوگ کھا گئے اور کھجوریں پھر بھی باقی رہ گئی تو میں نے اپنا توشدان رکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حریرہ جب کھانے کو دل کرے تو اپنا ہاتھ داخل کر کے ضرورت کے مطابق اس کو لے لینا ان کو پلٹنا مت ورنہ تم پر پلٹ جائے گی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ جب میں کھجور کھانے کا ارادہ کرتا تو اپنا ہاتھ توشدان میں داخل کرتا میں نے اللہ کی راہ میں اس سے زیادہ پچاس وسق کی کھجوریں دی وہ توشدان میرے کجاوے کے پیچھے لٹکا رہتا تھا لیکن جب سعید عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ توشدان مجھ سے کھو گیا سبحان اللہ اکیس کھجوریں تھی لیکن نبی علیہ السلام نے ان پر بسم اللہ پڑا اور اپنا ہاتھ لگایا تو وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ تین جماعتوں نے کھائی اس کے بعد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام نے بھی کھائی تو پھر بھی بج گئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ اپنے توشدان کو پلٹنا مت تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتی ہوں اللہ حافظ